بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہاورڈ اکیڈمی کی طرف سے آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کی طرف سے لیکچرز کی جاب کی اناؤنسمنٹ کے مطالق ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے چونکہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کا آپ کو آئیڈیا ہے کہ بہت کم ٹائم دیتا ہے جب ایڈ پبلش ہو جاتا ہے اس کے ویدن منت کا ٹائم ہوتا ہے تقریباً جو ٹیسٹ شروع ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو جو الیجیبل ہیں جنہوں نے ماسٹر کر لیا اور لیکچر کی جاب کا ویٹ کر رہے تھے اور وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہترین ٹائم ہے اب اید بھی گزر چکی ہے اور وہ اپنی تیاری سٹارٹ کریں کیونکہ آنے والے کچھ دنوں میں پنجاب پبلک سرویس کمیشن ایڈورٹائز کر دے گا پوسٹ اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے لیکچرر کامرز کے ہم نے تقریباً آئے سے کچھ چھ مینے پہلے ہم نے سیشن سٹارٹ کیا تھا جب پہلے ان سیٹوں کی اناؤنسمنٹ کا متوقع کیا جا رہا تھا کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آن قریب جو ہے وہ پوسٹ جو ہیں وہ پبلش ہوں گی کمنگ سون پوسٹ میں یہ آ رہی تھی لیکن پھر آنفارچونیٹلی کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے اور کچھ اور دپارٹمنٹل ہرڈل کی وجہ سے یہ جابز جو اناؤنس نہیں ہوئی تھی اور ان کا آب لے ٹیسٹ سرکولر جو ہے وہ دپارٹمنٹ کی طرف سے پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو ڈسپیچ کر دیا گیا ہے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ جنہوں نے پہلے لیکچر کامرز میں ایڈمیشن لیا تھا ہماری ایکیڈمی میں آن لائن لیکچرز کے لیے تو ان کو کوئی ایکسٹر فیز چارج نہیں کی جائے گی ہو سکتا ہے کہ ان کی آئی ڈیز اب ویلیڈ نہیں ہیں تو وہ کنٹیکٹ کر کے اپنی دوبارہ جو آئی ڈیز ہیں ان کو اپ ڈیٹ کروا لیں اور وہ کوسٹ کو جائن کر سکتے ہیں باقی بھی اگر یہ پوسٹ آنے میں تھوڑی تھی ڈیلے بھی ہوتی ہے تو آپ ہماری ایکیڈمی کو جائن کرتے ہیں تو یہ آپ کو بہترین ایج ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ فی پے کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ جب تک سیٹ اناؤنس ہو کے پیپر نہیں ہوتے آپ کو فی پے نہیں کرنی پڑے گی تو یہ نہیں ہے کہ ون ٹائم آپ نے فی پے کی اور اناؤنس نہیں ہوئی سیٹیں یا پھر لیٹ ہو گئی تو آپ کو دوبارہ کوئی فی پے کرنی پڑے گی تو لیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر جو ہے وہ آپ کلاسز جوائن کر سکتے ہیں آپ یہ ہمارا ہی ڈیٹیل بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو کنٹیکٹ کرنے میں آسانی ہو ہم ویب سائٹ کے ثروہ آن لائن کلاسز پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کا طریقہ کار جو ہوتا ہے کہ لیکچرز ہم ریکارڈ کر کے ویب سائٹ پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں اور جو کورس میں پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں وہ کسی بھی ٹائم لیکچرز کو اکسیس کر سکتے ہیں سپیسیفک اور فکس ٹائم کوئی نہیں ہوتا تو یہ ایک جو جوب کرنے والے جو گھر میں بیزی رہنے والے یا کوئی بھی بھی غیر لیکچرز مس کیے ایک دو دن میں وہ کوئی لیکچر نہیں بھی لے پاتے تو اس سے اگلے دن وہ سارے کے سارے لیکچرز کو اکسیس کر پاتے ہیں تو یہ بہترین ہے ان لوگوں کے لیے جو کوویڈ نائنگین کی وجہ سے کسی اکیڈمی میں نہیں جا سکتے کسی اچھی ٹیوٹر کے پاس زیادہ فیسز نہیں پے کر سکتے یا ہاؤس بھائی جو فیمیلز ہیں وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی یا ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا یا اتنی زیادہ فیسز افورڈ نہیں کر پاتے ہماری فیسز بہت ریزنیبل اور بہت کام ہوتی ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک گولڈن چانس ہے تو بتاتے ہیں اس لیٹر کا آپ کو پہلے ایک ڈیٹ مینشن کا دیتے ہیں کہ ستائیس جولائی دوہزار بیس کی یہ ڈیٹ ہے یعنی کہ یہ سیکٹی ایف پی پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو جب بیجا گیا تو یہ ویدن منت پبلش ہوگا یعنی کہ ستائیس اگست سے پہلے پہلے لازمی طور پر پنجاب پبلک سرویس کمیشن کو یہ پبلش کرنا ہوگا تو اس کے بارے میں ایک دفعہ ریڈ بھی کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو جو کسچن ہوں پھر آگے چل کے ہم میل اور فیمیل کی سیٹوں پر بات کریں گے اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم کس طریقے سے اس کے کیا کیا کانٹنٹس پروائیڈ کریں گے آہ ریکوزیشن فار ریکروٹمنٹ آف لیکچس بی پی ایس سیونتین میل اور فیمیل اگینس ڈیریکٹ کوٹا آن ریگولر بیسی یعنی کہ یہ ریگولر بیسیز پہ کوئی کانٹیکچول جاوب نہیں ہے آئی ایم دیریکٹر ریفر تو دیس جیک نوٹید آباو آہ 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 آوری آ؛ آی آی آر آی چوبیسو اکامن دو ہزار چار سو اکامن سیٹے ہیں انکلویڈنگ آل کوٹاز آن رگولر بیسز آف دیفرینٹ کارڈرز ان دی پنجاب ہائر ایڈوکیشن دپارٹمنٹ آہ ایسی تول بیلو ریکوزیشن فار چودہ سو پینتیس جو ہیں پوست فار لیکچرر فی میل کے لیے ہیں اور میل کے لیے دس سو سولہ پوست ہیں لیکچرر کے لیے آئی ایم فردر داریکٹی تو ریکویسٹ یو the case may please be processed and recommendation of selected candidates be made in accordance with the rules تو جو پنجاب public service commission کے rules ہوں گے اس کے مطابق ان کو process کرنا ہے یہ requisition کی گئی ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ذرا کہ کتنی سیٹیں ہیں اور کون کون سے subject کی ہیں تو یہاں پہ یہ ہیں میل کے لیے جتنی ہیں Arabic کے لیے 8 ہیں total اس کی 8 ہیں open merit پہ جو ہے 8 ہیں اور minority کے لیے کوئی نہیں ہے disabled کے لیے کوئی نہیں ہے تو اس کے بعد میں آپ کو total سیٹیں ان کے بتاتا جاؤں گا biology کی 20 ہیں botany کی 8 ہیں chemistry کی 90 ہیں commerce کی 30 ہیں computer science کی 40 ہیں economics کی 50 ہیں education کی 40 ہیں english کی 130 ہیں mail کے لیے geography کی 15 ہیں history کی 25 ہیں journalism اسلامیات کی 50 ہیں journalism کی 5 ہیں library science کی 5 ہیں اور mathematics کی 100 ہیں اور پاکستان study کی 7 ہیں پرشین کی 5 ہیں philosophy کی 3 ہیں اور اس کے علاوہ physical education کی 50 ہیں physics کی 75 ہیں political science کی 30 ہیں psychology کی 20 ہیں psychology کی 20 ہیں پنجابی کی 10 ہیں سرائکی کی 5 social work کی 5 sociology کی 15 statistics کی 60 اردو کی 100 جوالو جی کی 12 ہیں اور اس کے بعد female کی جتنی پوسٹ ہیں اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں تو یہ فیمیلز کے لیے arabic کی 13 ہیں biology کی 50 ہیں اور botany کی 15 ہیں chemistry کی 100 ہیں commerce کی 15 ہیں computer science کی 60 ہیں اور اس کے علاوہ economics کی 70 education کی 80 english کی 200 ہیں fine arts کی 6 ہیں geography کی 20 ہیں history کی 25 ہیں اور home economics کی 75 ہیں اسلامیات کی 80 ہیں journalism کی 6 ہیں library science کی 15 ہیں اور mathematics کی 80 ہیں park studies کی 10 ہیں اور پرشین کی 10 ہیں philosophy کی 3 ہیں physical education کی 100 ہیں physics کی 80 ہیں political science کی 50 ہیں psychology کی 60 ہیں پنجابی کی 20 ہیں اور سرائیکی کی 7 ہیں social work کی 10 ہیں sociology کی 20 ہیں statistics کی 50 ہیں اردو کی 90 ہیں اور zoology کی 15 ہیں اور 1435 اس طریقے سے پوری بن جاتی ہیں فیمیلز کے لیے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو philosophy lecturer commerce اس کے علاوہ جو آپ کی sociology ہے ان کے lectures بالکل available ہیں اور جو commerce کے ابھی اور بھی ہوں گے باقی دو کے complete ہیں اور ہم جو important topics ان کے cover کروائیں گے اور آپ ان کے کوشوز کو جائن کر سکتے ہیں باقی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا جن کی کمل کم دس سے زیادہ سیٹے ہیں وہ اپنا willing show کر سکتے ہیں ہم ان کے گروپ بنائیں گے اپنے manual یعنی کہ اس کا ابھی ورس ای وغیرہ گروپ کوئی نہیں بنائیں گے جب تک اس کی class start نہیں ہوتی جب ہمارے پاس اگر دس students یا ایس سے زیادہ کی requisition آتی ہے تو ہم lectures ان کے بنوا کے آپ لوگوں کے لیے provide کریں گے اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمیں ایک سبجیکٹ کے پچاس ہزار سے لے کے ایک لاکھ تک fee پی کرنا پڑتی ہے teacher کو جو وہ lectures پڑھاتا ہے تو آپ لوگوں کی 4000 سے 5000 تک کی fees ہوگی depending on the subject technicality اگر normal subject ہے اس کی fee ہمیں کم پی کرنا پڑتی تو اس کی 4,000 پی fees ہوگی اور اگر technical ہوگا science کا یا مشکل subject ہوگا جس کے teacher کم ہوتے ہیں تو اس کی fees 5000 ہوگی تو کہاں پہ 50,000 30,000 87,000 جو ہم نے teacher کو pay کرنا ہے تو ہمارے پاس sometimes پورے students بھی نہیں ہوتے اور compensate ہوتا ہے کہ ایک سبجیک کے زیادہ آجاتے کلاس میں ریجسٹر ہوں گے تو وہ اپنے lectures کو ویب سائٹ کے زریعے سے ایکسیس کر سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اور کنٹیکٹ نمبر یہاں پہ آپ گیون ہے ویب سائٹ ویزید کر سکتے ہیں www.havardacademy.com اور whatsapp پہ آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے بھی تو جنہوں نے اپلائی کرنا ہے جنہوں نے اچھی تیاری کر کر جانا ہے جو ہیں اپلیک انٹس ہیں وہ کلاس جوین کر سکتے ہیں یہ تھا آج کا ہمارا ٹیٹوریل جو آپ لوگوں کے کافی سارے میسیجز آرہے تھے کب سے کلاس سٹارٹ کر رہے تو یہ ان سب کے لئے ہے تاکہ سوالوں کے جواب مل جائیں اللہ حافظ